بسم اللہ الرحمن الرحیم نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں آج جو میں آپ کے ساتھ حمزاد کا جوامل شیئر کرنے جا رہی ہے یہ میرا آٹھوں حمزاد کا ویڈیو ہے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں نے کمٹس کیے نمبر دو آپ لوگوں نے پسند کیا آپ لوگوں نے اور نہیں تو کچھ عمل کرنے کا سوچا کئیوں نے ارادہ کیا کئیوں نے اپنی بات کمٹس بکس میں بتائی کہ انہیں کیا کیا پریشانی نہیں ہیں ایک میرے بھائی ہیں وقاس بھائی وقاس بھائی کی والدہ وفاق پا چکی ہیں کافی پریشان تھے انہوں نے بہت ریکویسٹ کی ہے مجھے کہ کوئی ایسا عمل پیش کیا کریں جو بہت آسان ہوں اور ویسے بھی وہ حافظ قرآن ہیں وقاس بھائی اتنے اچھے اچھی عمل سیش کر رہی ہیں وہ بہت آسان ہیں کوئی اس میں پریشانی نہیں ہے آپ کرنا چاہے تو پریوں کا بھی کر سکتے ہیں اور یہ حمزاد کی جو ویڈیو چل رہی ہے ان کا بھی کر سکتے ہیں اسے کے ساتھ آج اپنی ہمزاد کی ویڈیو سٹارٹ کرتی ہوں یہ جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ اکتالیس یون کا ہے یہ عمل اکتالیس یون کا بہت با برکت ہے اور آپ کو دورانے جلالی جمالی پریز لازمان کرنا ہے کیونکہ صرف اس میں آپ دو دو چاول کا استعمال کریں گے اور کوئی چیز بھی نہیں کھائیں گے جب فوک لگے گی آپ دو دو چاول بھی کھائیں گے کوئی انڈا کوئی ایسی چیز کوئی گھوشت کوئی ایسی چیز آپ کوئی پر مجبورن بھی ہوتا نہیں کھائیں ٹھیک ہے عمل ہر وقت مقررہ ٹائم پر ہی کریں گے ایک لمحہ بھی نہیں ان کو خراب کریں گے عمل بہت تھوڑا سا مشکل ہے لیکن بہت نیاب بہت ہی عالی قسم کا عمل ہے ٹھیک ہے آپ نے اگر باتی کا کمینت بتا لیا ہے اگر باتی کمرے میں لازمان جو ہے ویڈیو کے ساتھ ہی تو وہاں سے آپ دیکھیں سن لیں اپنی نام کی جو ہے عداد ٹھیک ہے وہ آپ نکال لیں ان میں سات سو چھاسی یعنی بسم اللہ بسم اللہ کے عداد سات سو چھاسی ہیں آپ نے سات سو چھاسی عداد مقرر جمع کر لیں اپنی نام کے جتنے بھی آپ کی عداد نکلے ان نا ان عدادوں میں پھر سات سو چھاسی بھی جمع کر لیں یہ بہت عالی بہت نایاب ہم ذات کا عمل ہے تھوڑا سا مشکل ہے لیکن ہمت کرنے والوں کے لئے کوئی مشکل نہیں آپ بہت سانی کر سکتے ہیں جن بھائیوں نے یا کہتے ہیں کہ مشکل لگتا ہے تو اور پچھے جو ہمت کر سکتے ہیں وہ کر لیں یہ تو جو میں نے دوسرے نایاب عمل بتائے ہیں وہ ہمیں سے آپ بے مثال عمل ہیں وہ کر سکتے ہیں یہ ان لوگوں کے لئے عمل ہیں جو پہلی ہمزاد والے عمل کو کر چکے ہیں اپنے نام کی عداد میں سات سو چھاسی عداد کو مقرر کر لیں اب ان کے حروف بنا لیں ٹھیک ہے حروف 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 کو اُٹا کر کے آگے اُٹا حروفوں کو مطلب کہ آپ ایک صفحہ لے لیں کافی کا جتنے آپ کی عداد ہے نام کے اس کے اندر سات سو چھاسی عداد کو مقرر جمع کر کے پھر ان حروفوں کو ان کی حروف بنا لیں ٹھیک ہے جتنے بھی عداد ہوں گے ان کی حروف نیچے آپ عداد کے ویڈیو دیکھیں تو عداد میں آپ کو بتایا جائے گا کہ عداد کے پھر جو حروف ہیں وہ کیسے اس کو کنورٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا آپ نے کیا کرنا ہے اپنے حروف کے جو عداد ہیں ان کو ساتھ لے لیں ٹھیک ہے حروف کو الٹا مطلب کہ اگر لفظ آپ لکھیں آئل ٹھیک ہے آئل کا اضافہ کر لیں ہر جو اتنے بھی جس جس بھائی کا نام کا عداد جو بھی نکلتا ہے اس کا ساتھ سو چیاسی ساتھ لگا کے تو ساتھ میں اُلٹا لفظ جب آپ آپ کے نام کے عداد نکلیں پھر ان کو اُلٹا کر لیجئے آپ پھر اس کے بعد اس کے آگے آئل لکھا لیجئے دوبارہ سے ریٹ کر دیتی ہوں کہ جتنے بھی آپ کے نام کی عداد نکلتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ سو چیاسی لگائیں ساتھ سو چیاسی کے بعد آپ نے اس کے لفظوں کو جو ساتھ سو چیاسی کے بعد آپ لفظ لکھیں گے نیچے صفحے پہ اس لفظوں کو دیکھیں کہ کیا لفظ جو حروفے جو بہتا کے آرہے ہیں وہ کون سے حروف آرہے ہیں پھر ان کو اُلٹا لکھ کر نام علف مدہ ٹھیک ہے آئیل کے میں معنی مطلق کے ساتھ لفظ لدہ لدہ کر کے بتا دیتی ہوں علف مدہ حمزہ یہ اور لام کا اضافہ کر لیں تو یہ آئیل بنیں گا ان سب کو بھی جوڑیں گے تو آئل بنیں گا اضافہ کر لیں یہ موقع حمزہ بن جانے گا ٹھیک ہے یہ ایک جو جب آپ اپنی حرفوں کو ملا کر اور ساتھ آئل لگائیں گے تو یہ ایک حروف موقع حمزہ بن جائے گا یہ ایک نور کا حمزہ جو بھوگا وہ بنیں گا ٹھیک ہے مثلا اب کو میں ایک مثال دیتی ہوں نام علی احمد ٹھیک ہے نام ہے علی احمد ٹھیک ہے عداد اس کے نکلے اکی سو ٹھیک ہے اس کے جو عداد ہیں اکی سو پانوے نکلے دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ علی احمد نام ہے علی احمد عداد نکلے اکی سو ستانوے نائنٹی سیون ٹھیک ہے دو ہزار ایک سو ستانوے ٹھیک ہے یا اکی سو ستانوے ٹھیک ہے تو اکی سو ستانوے میں آپ بیچ میں اپنے جیسے آپ کا کوئی بھی نام ہو آپ کے اپنے پہلے نام کی عداد نکالیں گے کہ آپ کے نام کے کتنے عداد پینگے ٹھیک ہے سمجھا رہی ہے نا میری بات تو علی احمد کے نام کی عداد جب نکالے گئے تو اس کے نکلے سات اکی سو ستانوے ٹھیک ہے اکی سو ستانوے میں آپ اگر مکس کر لیں بسم اللہ کی عداد یعنی سات سو چھاسی ٹھیک ہے آپ جب بسم اللہ کی عداد سات سو چھاسی کو ملائیں گی تو پھر یہ مکمل ہو جائیں گے ٹھیک ہے آپ جب سات سو چھاسی جب آپ کنورڈ کریں گے سات سو چھاسی اور اپنے عداد کو تو پھر یہ اور بڑھ جائیں گے تو جیسے علی احمد کے عداد میں دوبارہ بتا دیتی ہوں اور سے سننے والی ویڈیو ہے بار بار تلقیم اس لیے کی جاتی ہے کہ کسی بھی قسم کی غلطی کی گنجائش نہ رہے اور پھر آپ کمر سپوکس میں یہ نہ سوچیں گے اس بات کا کیا مطلب تھا اس لیے گوھر سے سننے آپ نے کیا کرنا ہے جیسے علی احمد کے نام کے عداد تھے اکیس سو ستانوے ٹھیک ہے اکیس ستانوے میں جب آپ نے میکس کیے تو سات سو چھاسی بنے اب سات سو چھاسی اور اکیس ستانوے کو جمع کرو تو بندے ہیں انتیس تراسی ٹھیک ہے ان کے خروف اب تین کا حروف تھا ٹھیک ہے آٹھ کا حروف تھا زویں اور نو کا حروف تھا یہ یہ جن ستا دو کا حروف تھا ٹھیک ہے اب یہ حروف ان کے نیچے نکلے ہیں سات سو چھاسی اور اکیس ستانوے گئے ملا کر ٹھیک ہے بنے تھے انتیس تراسی اور اس کے حروف جو ان سے بنے تھے وہ میں نے آپ بتائیں تار زوہ تے زوہ یہ اور آنکھو وانی ہے تھی اور یا یا کی بنے حروف کو اٹھا کر کے لکھیں جب آپ اس کو پلٹائیں گے تو یا یا جو ان سے ہوں گے چھوٹی یہ چھوٹی یہ جو ان سے ہوگی وہ پہلے آجائے گی اور خار جو ان سے تھا وہ بیچ میں آگیا اور زوہ اور تے آپ ایک اور مثال آپ دیکھ جاتی ہوں جیسے آپ پڑھتے ہیں تو زوہ ہیں یہ یہ ٹھیک ہے تو آپ نے جب حروفوں کو پلٹائیں گے تو پڑھا جیگا یا یا ہے زوہ تے ٹھیک ہے اٹھا پڑھنے اور آگے آپ موکل ہمزاد بن جائے گا لفظ کا موکل ہمزاد آپ کا بن جائے گا ٹھیک ہے وہ آپ کی ذات کا موکل ہوگا ٹھیک ہے آپ نے کیا لگانے سے یہ موکل اتنا موتبر ہے اتنا اچھا کیونکہ آپ ہی نام کا موکل ہے ٹھیک ہے آپ نے جب آپ لگا لیں گے تو یا ٹھیک ہے اب یا یا کو اپس میں جوڑیں اور پھر آنکھ والی جوڑیں پھر زویں تا کو جوڑیں تو بنتا ہے یا یا حات حاز تا ایل یا یا زتائیل لفظ بنا یا یا زتائیل علی احمد کے نام کا جو موکل نکلا یا موکل ہمزاد اس کو اس نے نام مکلا یا یا زی یا 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 ز یا ز آئیل لفظہ ہم نے آئیل لگایا تھا وہ لازمہ لگانا ہے کیونکہ موکل آئیل کے ساتھ جیسے جبرائیل مکائل ٹھیک ہے اسرائیل مکائل ٹھیک ہے اگر کوئی بھائی ہیں احمد رضا ٹھیک ہے تو ان کی خروفوں کے نام لگا کر آپ تو رضا کا کیا بنتا ہے اس طرح آئیل اینڈ پہ ضرور لگانے تک موکل ہمزاد بن جائے ویسے آپ کا جو موکل تھا وہ تازویں ہے یہ یہ کا تھا تو یہ یا 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 ز آئیل ٹھیک ہے یہ بہت انپورٹیٹ بات ہے بہت ہور سے آپ نے سنی ہے جب بھی آپ کا جو بھی موکل ہوگا یا جب بھی آپ کے نام سے اس کو پکارا جائے گا ہر ذات کا ہر نام کا ہر ایک موکل لازمان ہوتا ہے یہ بات بہت بہت سنی ہے کہ ہر نام کا اپنا ایک موکل ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کا ہمزاد ہوتا ہے یہ بات بہت آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو جنات ہمزاد ان سب کی جیسے جیسے ان کو بچاروں کو تکلیفیں دی جاتی ہیں یہ پریشانی ہوتی ہیں یہ کون ہیں ان کے جو پانسو سوال جو ہوں گے یا آٹھ سو سوال جو ہوں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گے کہ ان کے سوال جاب ہو ایک ان سے کون کون سوال کی جا سکتے اور کس کس کا یہ جو آپ دیتے ہیں ٹھیک آنے والی ویڈیو میں پہلے آپ ہمزاد کی ویڈیو دیکھ لیں یہ بہت سبردست ہمزاد ہیں جو قابو کر لے گا میں کہتا ہوں وہ دنیا میں بہت ہی متبر اور بہت تو امیر بھی کہہ رہے ہیں آپ کچھ بھی گئیں گے نہیں یہ آپ کو حاضر کر کے دیکھا لیکن اس کو طریقہ بہت آسان ہے آپ طریقہ بہت آسان ہے جیسے آپ کو بتایا جائے ویسے آپ نے کرنا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے اسی جگہ پر آپ نے سو جانا ہے وہاں سے آپ نے اٹھنا نہیں ہے اسی جگہ آپ سو جائیں گے اور ساتھ سوئے نہیں تو اکیس دن انشاءاللہ حمزاد حاضر ہو جائے گا یہ جو بھی آپ کے نام کے حروف ہوں گے اور اس کے ساتھ آپ جب بسم اللہ کے حروف لگائیں گے تو جتنی آپ اس کی جو مقدار ہو گیا جتنی آپ کے کاؤنٹ کیے وہ نمبر ہوں گے جیسے میں نے پر بھی بتایا ہے کہ جب ہم نے نام علی احمد کے کاؤنٹ کیے تھے میں دوبارہ رکیٹ کر رہی ہوں ایڈ کیا تھا یہ بسم اللہ کے حروف ساتھ سو چیاسی کو ایڈ کیا تو پھر بنے اونتی سو تراشی ٹھیک ہے نا یہ مکس ہو گیا پھر آپ نے جب اتنا نام اور اس کے حروف کو الٹا کر لینا پھر حروفوں کا آپ نے جو آپ کے حروف ہوں گے ان کا آپ نے کاؤنٹنگ کر لینی ہے اور اس کا دیکھئے گا حروف تجزی میں یہ علی فاتہ میں آپ کے کون سا حروف آ رہا ٹھیک ہے آپ نے وہ حروف جونس ہے پھر الٹا کر لکھ لینے ہے تو لکھ ساتھ ساتھ جوڑ جوڑ کے لکھیں گے تو ساتھ آئل آپ ساتھ مکس کر دیجئے گا آئل کا لفظ ساتھ آپ لگا دیجئے گا تو آپ کے نام کا کوئی نہ کوئی حروف بن جائے گا ٹھیک ہے وہ آپ کا ہم ساتھ کا حروف ہوگا ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے اکیزنگ تک یہ آپ نے پڑھنا ہے وہی حروف اور کتنی دفعہ پڑھنا ہے جتنی دفعہ آپ کے نام کی حروف جتنی دفعہ آپ کے نام کی کھونٹی نکلی تھی ٹھیک ہے آپ نے نظری جمع کر آپ نے اپنی گردن کے اوپر جو چراہ پیچھے رکھیں گے ٹھیک ہے وہ گردن کے اوپر ظاہر اس کا سائے آپ کو آگے پڑھتا ہوا نظر آئے گا آپ خور سے دیکھ لیجئے گا جب چراہ روشن کریں گے کھورا چراہ تو پھر اس کا سائے لنسا ہے آپ کو سامنے نظر آئے گا آپ نے کیا کرنا ہے اس کے پر گردن جمع کی جو انسان ہے اپنے نام کا ورد کرنا ہے کتنی دفعہ کرنا ہے جتنی کاؤنٹنگ ہوئی تھی بار بار اس لئے سمجھایا جا رہا ہے کیونکہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی وہ اور سے میری ویڈیو کو سنیں گے تو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی ٹھیک ہے اور ایک بات دیکھیں ایک مہینہ ہے اب دل اتنا مضبوط کر لیں اتنا مضبوط کر لیں جب آپ ایک دفعہ اس کو حاصل کر لیں گے پھر آپ ہزار حمزاد کو بھی حاصل کریں گے انشاءاللہ کامیاب ہوں گے بلکہ یہ آپ کی خود مدد کریں گے جیسے آپ حمزاد کا عمل کریں گے یہ آپ کی پچھے کھڑے ہوں گے ٹھیک ہے یہ بھلا حمزاد آپ کی پچھے کھڑا ہوا آپ کی پوری پوری مدد کرے گا دوسرے حمزاد کو بھاپو کرنے میں ٹھیک ہے آپ نے بس یہ بور کرنا ہے ٹھیک ہے اور نہ ہی عمل کے ترمیان میں نہ مکمل بھی نہیں جھوئی ٹھیک ہے دیکھیں وہ بہت تنگ کریں گے تو کیا زیادہ آپ کو ڈرائیں گے ٹھیک ہے لیکن وہ آپ کو ڈرائ سکتے ہیں لیکن آپ کو تنگ نہیں کریں گے ٹھیک ہے اور ہو سکے تو آپ ایسا کیجئے کہ تین دفعہ آیت الکرسی سوری ساتھ دفعہ تلکرسی اور تین دفعہ جو کل شریف ہوتے ہیں سوری خلاص ٹھیک ہے سوری فلک سوری ناس کا تین تین مدد کر کے تو آپ ایک حسار کر لیجئے ٹھیک ہے اس میں آپ ایک چاہیے گا یہ اضافری میں نے بتایا ہے بس اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ نوری ہے آپ کی اپنے نام کا حمزاد ہے یہ آپ کو کبھی تنگ نہیں کرے گا انشاءاللہ ہر حال میں کامیابی لازم ہے اس لیے صاحب ملے اجازت دیجئے اگر میری یہ ویڈیو پر مکمل ہو گئے حمزاد کی آٹھوں ویڈیو تھی میری کوشش ہے کہ میں آگے بھی آپ کو حمزاد کی ہی عمل بتاؤں جیسے آپ کی خواہش ہے جیسے ہی آپ کو عمل بتا جائیں گے کیونکہ یہ عمل مجھے میرے سمجھنے بھی بہت ٹائم لگا تھا اپنے والد صاحب سے پھر جب انہوں نے مجھے سمجھایا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں کہ جتنا بھی میرے پاس علم ہے اور جتنا بھی میرے والد صاحب نے مجھے سکھایا ہے وہ سب تمام کے تمام آپ کو پنچھا دیا جائے تاکہ آپ کو کسی اسم کی پریشانی نہ ہو ٹھیک ہے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا میرے آنے والی ویڈیو کا انتظار کیجئے گا اگلا جو میں ہمزاد کا ہے وہ نقش کے جو ہمزاد ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی وہ بہت آسان ہے بہت واقعال ہے آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا بہت عالی قسم کا نوہ میرا عمل ہوگا ٹھیک ہے میں آپ کو بتاؤں گی اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اور جو بھی کوئی میرے اگر آپ کو پریشانی ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو کمیٹس بوکس میں کمیٹس کریں پوچھیں میری چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو پہنچائے بیل آئیکن آن کر لیں تاکہ جو بھی ویڈیو پوسٹ کیجئے صورتا آپ کی پاس آجائے اسی کے لئے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ بچے کے ہاتھ پر یا اپنے ہاتھ پر ہتھیری پر آگوٹے پر گوٹی کے ناکھن پر اور اندے پر تو آپ دیکھئے گا کہ حاضرات کا نظر کتنا خوبصورت اس کتنا آلہ قسمتہ ہوا ہے اور آپ کو کوئی بھی اتنی ویڈا پریشانی نہیں ہوگی اور نہیں آپ کو محنت کرنی پڑے گی اسی کے ساتھ آج میں آپ کو جو جنال موقعات حاضرات کے جو عمل ہوں گے اور جو حاضرات یہ بلند حاضرات ہیں ان کی عمل میں جو اگر بکتی کا استعمال کیا جائے گا جو میں بتاؤں گی عام اگر بکتی بھی کام کرتی ہے لیکن جو اگر بکتی میں آپ کو بتاؤں گی یہ بہت ہی بلند اور بہت ہی آلہ قسمتی ہوگی اس سے حاضرات مقلات پری جن ہمزاد مقناطیس کے طرح کچھے چلے آئیں گے جیسے مقناطیس لوگی کو دیکھتا ہے اس کا جیسے ہی وہ جلے گی اس سے خوشگور میں پھیلائے گی تو ان کا نظور جلدی ہوگا اس لئے میں نے چاہا کہ آپ کو حاضرات کی اور جنات پری مقلات کی جوہر بکتی ہے انتظار آپ وہ بنانا سیکھ لیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے دیکھیں ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بہت اچھی عراضی کے لئے ہے آپ کے فائدے کے لئے ہیں بتاتی چلوں کہ بہت امال میں یا بہت امال میں پڑھ ہوگا کہ آپ نے یا کسی ہی دکاہ ہوگا کہ آپ عدو عمدر مش بہت رانکے بخورے جلائیں بخورے کا مطلب ہوتا ہے اگر بتی ٹھیک ہے نا یا جیسے صفوق ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں تو وہ جلائیں یا اس قسم کی اگر بتییں جلائیں ان کی اگر بتییں بنائیں وہ پھر جلائیں اب آپ خود ہی فیصلہ اور انصاف کریں کہ وہ غریب انسان غریب آدمی یا غریب لگے دہن جو گھر میں پوٹ بھر کر روٹی تقلی نصیب ہوتی وہ اتنی قیمتی اگر بتی کہاں سے قریب کر رہی اور کیا سے جلائیں اس سے بہتر تو وہ خود اپنے گھر میں کھانا نہ دلوالیں کھانا یہ پانی یا اپنے بچوں کی پروش نہ کر لیں یا وہ شخص جو باہر محنت ہوتا ہے یہ کہاں سے کوئی مہنگی یہ مشک زاکران یہ انبر کی خوشبوئیں کہاں سے وہ پرید کر لائیں انبر مشک ہزار اتنی مہنگی ہیں کہ ہزاروں سے ہزاروں کے بھی اپنے جرائیں تک بھی کم ہیں ان کی خوشبوئ کے آگے جو میں آپ کو اگر بتی ہیں جو میں آپ کو سکھو دکھاؤں بھی کوئی حیث نہیں رکھتا انتخائی بلند دربانہ ہے یہ بہت چھوٹے ہیں مشک زاکران اور دوسری انبر اس سے کو کہیں بلند ہے اور کہیں بلند ہے انشاءاللہ اچھا جنات قریم رام سے اپنے راست بلند سکیں گے قابو نہ کریں دوستی کر لیں چاہت جیسے بتیں گے ویسا ستم اس کا آپ کو سلام گے رہا تو آپ آج میں ایک ایسی اگر بتی بیش کرنے جا رہی ہیں جو چیزوں جن کی چیزیں بھی سستی آل اور خوشبو دار ہوں ٹھیک ہیں تو ان اگزام تو آپ نے کیا کرنا ہے کوٹ کر تھوڑا تھنڈا سجلائیں جیسے تھوڑے سے کولی آپ دکھکا لیں ٹھیک ہیں بس ان کے سفوک دانے تو آپ کو پورا کمرہ اگر بتی تو کیا احمیت رکھتی ہے کہ کبھی کمرہ محکا دے گی ٹھیک ہیں جو بھی آپ پہ سفوک ہوتا جائے گا آپ نے کیا گر نہ ہے جب بھی حاضرات کرانے ہو کارجل آپ بنائیں حاضرات کی اگر بتی بنائیں اس کے دار جلانا ہے تو حاضرات کا نظور اگر بتی جلالی جئے سیاہ کاجر بچہ باز بٹھا لی گا یہ خود کرنا ہے تو مغری رسل کے درمیان آپ بہت جائے گا اور سیاہ ہی بنائی جائے گا اگر بتی گا یہ سفوک لے آئیے گا اور وہ ایک قویز ہے وہ ویڈیو میں پوسٹ کر دوں گی تو وہ یہ لی جائے گا تو وہ آپ میں لازمان استعمال کرنا ہے جی تو جناب میں آپ کو اگر بتی کا یہ بتانے جا رہی ہوں لیکن آپ جیسے ہی آپ نے عمل شروع کرنا ہے تھوڑی سی دو کوئلے جناب بطن میں رکھ کے کوئلے جلانے کوئلوں کے اگر بتی یہ تھوڑا سا سکھو سلگانا ہے تو اتنا ہی کمرہ خوشبور سے موطن ہو جائے یا تھوڑا سا اس اجزاؤں کو جلائیں جیسا آپ کا دی جائیں استعمال کریں ان اجزاؤں کے خوشبور سے دور سے حضرات روزوں ہیں لکلار جن پری امزاد مقنہ تیس کی طرح دیوانہ بار کی جائیں یہ خوشبور دیوانے ہیں اگر سچ پچھا جائے تو یہ مقنیت کو حاصل کرنے اور پری کو حاصل کرنے اور جو ہوتے ہیں حاضرات کو حاصل کرنے کا حیرت انگیز نیاز جو خوشبور کمال کا ہے یہ اپنے بنا رہا ہے کوئی بھائی اگر کرنا چاہتا بہن کرنے چاہتے ہم ملاد کی بنیان آج تو یہ سکو کبھی نہ بھول لیے اپنے کیا کرنا ہے فارمولا میں آپ کو بتاتی چاہتے ہوں ایک برہم گوٹی ایک دولہ نمبر ایک نمبر دو بانچ ایک دولہ نمبر تین غلاب کی بھول ایک دولہ نمبر چار کفور ایک دولہ دیوار کا برادہ ایک دولہ مشک بھولہ ایک دولہ سفید سندھے کا برادہ ایک دولہ نمبر آٹھ ناغل مطح کیا ناغل مطح ایک دولہ نمبر آجتا ہے اب چودہ جائفل ایک دولہ پندرہ چار دولہ کھل اجزہ میں لانکر باعث ہوگئے آپ دوبارہ میری ویڈیو کو کونٹ کر دیجئے گا آپ کو دوبارہ میں بتا دیتی ہوں صرف آپ کی خاتل آپ اگر محنت کرتے ہیں تو میں کہتے ہوں آپ پھر محنت رائے بانا جائیں تبارہ سلیں نمبر اید بہم بوٹی ایک دولہ نمبر دو بال چر ایک دولہ نمبر تین بلا کی پھور ایک دولہ نمبر چا کفور ایک دولہ نمبر پانچ دیوانا کا برادہ ایک دولہ نمبر چھے مشکدانہ ایک دولہ نمبر ساب صفید سندل کا برادہ ایک دولہ نمبر آٹھ ناغر موٹھا ایک تولا جائفل نمبر کہاں تھی ہاں جی ولد تھوڑا سے یہاں جو ایک اور لائن آتی ہے ٹھیک ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں آرمی کی چیزیں جو انسی ہیں ناغر موٹھا ایک تولا نمبر آجتا ہے نو رال ایک تولا نمبر دس اس گھن بار بارہ سلے نمبر دس سالہ ہے اس گھن بار ایک تولا نمبر گیارہ گوگول ایک تولا نمبر جو بارہ ہے مبان ایک تولا نمبر تیرہ ہے دارجین ایک تولا نمبر چار چودہ ہے جائفل ایک تولا نمبر پان جابتری ایک تولا بچے سوری میری کاؤنٹنگ میں گلتی پھر آ گئے تو نمبر یہ جائفل جنسی ہے پندرہ ایک تولا سولا تیرس پار ایک تولا اور ستارہ چھوٹی لائچی ایک تولا اٹھارہ پندرہ ایک تولا خوشبودار گھاس ہوگی اس کا نام ہوگا پندرہ کیونکہ ایک تولا انہیس اگر خوشبودار لکڑی اس کا نام ہوگا اگر خوشبودار لکڑی ہوگی ایک تولا بیس جرنب ایک خوشبودار گھاس کا ہی نام ہے ایک تولا اور بائیس اکیس چھوٹی لائچ ایک تولا اور بائیس چھوٹی لائچ ایک تولا اگر آپ کہتے ہیں تو میں خوشش کروں گی تو اس کو لکھ کر آپ کو ویڈیو کے ساتھ بھی شیئر کر دوں تاکہ مجھ سے برگوزار گھر ہوگی ہے بولنے میں کیونکہ یہ میرے والد صاحب نے مجھے لکھ کر دیں تو اس لئے میں نے خوشش بھی بتا دیتی ہوں کہ مجھ سے بہت خوشش کر کے لئے تو مجھ سے بکوزار گھر ہوگی ہے تو آپ کو بھی اس کو بنانے کے لئے میں ویڈیو کے نیچے دے دوں چلتی ہوگی ویڈیو کے اس میں آپ کو بتا دوں گی تو ان شہناب تک یہ بھی پہنچ جائے گی تو انہوں سے بھی محفر کر سکتے ہیں اس میں بھگار مام رکھے ہوں گے دعاوں میں ناد رکھیے گا اور اگر کسی دنک سمجھنے ہی آرہی ہے تو کوئی چیز نہیں ملتا ہے تو ایک پنسارے سے نہیں ملے گی تو دوسرے پنسارے سے میل جائیں آپ کوشش کیجئے گا ایک پنسارے سے ملتا ہے تو جتنی بھی چیزیں ملتا ہے کوئی چیز کے کمیرہ ہوں تو اچھا ہم کمبر دائس ملتا ہے یہ بات یاد رکھیے گا میں کوشش کروں کہ یہ ریڈیو میں بھی اس کو چلا دوں پیپر کو اپنے بہت زیادہ یاد رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اور ایک اور عدابی حضرات کو کبھی نہ بھولیں وہ سب سے اللہ بلند ہے اور پیجی چینل کو سسکر کرنا نہ بھولیں دعاوں میں یاد رکھیے گا اگر بکتی باقمال ہے آپ اید کا بنانے آپ کو دوبارہ پھر بنانے خدہ دیا چاہے گی اسے کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ آنے والے ویڈیوز آپ بہت سانی دیکھ سکیں شکریہ میں اندھیروں میں ہوں تو سہر کر ان دعاوں میں ایسا اثر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے موسیقی